بسم اللہ الرحمن الرحیم یونٹ 14 آئی وز ڈائنگ پاس کنٹینیوز اینڈ آئی دیڈ پاس سیمپل ٹینٹس یہ دونوں ٹینٹس ان کا موازنہ ہوگا تو دونوں کو سمجھنے میں یہاں پر آسانی ہوگی سیکشن اے میں آپ دیکھیں یہ جیک ہے یہ تصاویر میں دیکھیں ان کے بارے میں جملے بیان کی گئے ہیں ابھی ان کو پڑھتے ہیں جیک واز ریڈنگ اپ بک جیک کو یہاں پر کتاب پڑھ رہا تھا ہیز فون رنگ اس کی فون بجی اس نے پڑھنا بند کیا اس نے فون پر بات کی اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا اس نے فون کو جواب دیا آنسر کا مطلب لرزی مانا بنائیں آپ آنسر فون مانا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے فون کو جواب دیا اس نے فون اٹھایا کیا ہوا پاس سیمپل ٹینٹس اس کی فون بجی یعنی پاس سیمپل ٹینٹس کی جملے ہیپنٹ رینگ یہ بولڈ میں لکا ہوا ہے آپ ان کو نوٹ کریں جب اس کی فون بجی تو وہ کیا کر رہا تھا جب اس کی فون بجی یہاں پر تو وہ کیا کر رہا تھا یہ کیا ہوگیا پاس کنٹی اسٹینٹس یہ پاس کنٹی اسٹینٹس ہے what did he do when his phone rang جب اس کی فون بجی تو اس نے کیا کیا یہ دکھیں جب اس کی فون بجی تو اس نے کیا کیا اس نے پڑھنا بند کیا اور اس نے فون پر بات کی اس نے فون اٹھایا یعنی یہ پاس سیمپل ٹینٹس ہے یہ پاس سیمپل ٹینٹس ہے جیک بگین ریڈنگ بفور ہیز فون رینگ جیک نے فون بجنے سے پہلے پڑھنا شروع کیا تھا یعنی پڑھنا شروع کیا so when his phone rang he was reading so جب اس کی فون بجی تو وہ پڑھ رہا تھا یعنی یہ پاس سیمپل ٹینٹس بگین اور رینگ یہ پاس سیمپل ٹینٹس ہے اور یہ پاس سیمپل ٹینٹس ہے یہ ٹائم لائن بیان کی گئی آپ اس کو گوھر سے دیکھیں he started reading یہاں سے اس نے پڑھائی شروع کی یہ پڑھنا شروع کیا اور یہاں پر یہاں پر اس نے پڑھنا ختم کیا یہاں پر دیکھیں یہاں پر اس نے پڑھنا ختم کیا کیوں کہ اس سے پہلے his phone rang اس سے تھوڑا پہلے اس کی فون آئی یہ دیکھیں جب اس نے پڑھنا بن کے آئے تو اس سے تھوڑا پہلے اس کی فون آئی تھی اس کی فون بجی تھی سو اس کے درمیان جو یعنی یہاں سے سٹارٹ کیا ریڈنگ کو اور یہاں سٹاپ کیا تو بیچ میں کیا ہو رہا تھا ہی واز ریڈنگ وہ پڑھ رہا تھا یہاں سے دیکھیں یہ بھی پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے یہاں پر اس نے سٹاپ کیا ٹھیک ہے نا ہی آنسرڈ اس فون تھوڑا آگے چل کر پھر اس نے فون پر بات کی فون اٹھایا یعنی اس ٹائم سے تھوڑا آگے چاہ کر یہ پاس سیمپل ٹینس یہ بھی بیان کیا ہی آنسرڈ آنسرڈ کیا ہو گیا پاس سیمپل ٹینس اس نے فون اٹھایا یعنی اس نے فون پر بات کی سیکشن بھی پاس سیمپل ٹینس ان دونوں کا ہم موازنہ کریں گے اے بات کر آئے what did you do yesterday morning کل صبح آپ نے کیا کیا یعنی کیا کیا تھا کل صبح آپ نے کیا کیا ہے تو اس نے کیا کہا we played tennis ہم ٹینس کھلے یا ہم ٹینس کھلے تھے یعنی کون سے ٹائم سے from 10 to 11.30 یعنی دس بجے سے لے کر ساڑے گیارہ بجے تک ہم ٹینس کھلے start کہاں سے ہوگا 10 o'clock یہاں سے start کیا ہم نے اور finish کب کی 11.30 یعنی ساڑے گیارہ بجے تو یہ complete action بتایا گیا اس میں complete action بتانے کے لئے مطلب ٹینس سسٹم آلوگا انگلیس میں we played پاس سیمپل ٹینس سسٹم آلوگا اب کٹینس کی ہم موازنہ کریں گے اس کے ساتھ what were you doing at 10.30 ساڑے دس بجے آپ کیا کر رہے تھے ساڑے دس بجے یہاں پر کیونکہ دس بجے آپ نے شروع کیا ساڑے دس بجے آپ کیا کر رہے تھے تو بی نے کہا we were playing tennis ہم ٹینس کھل رہے تھے یہ دیکھیں سیم ٹائم لائن بیان کی دس بجے start کر کے ساڑے گیارہ بجے تک we were playing ہم کھل رہے تھے یہ کیا ہوگا unfinished action کیونکہ کھل رہے تھے آپ موقع مولونا بتائیں گے complete action بتائیں گے تو یہ پاس سیمپل ٹینس استعمال ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے نا اب ان جملوں کو پڑھتے ہیں jack read a book yesterday کل jack نے کتاب پڑھی یہاں پڑھی تھی یہاں کل jack نے کتاب پڑھی ہے یعنی from beginning to end یعنی شروعات سے لے کر یعنی آخر تک یہاں پر اس کی جو pronunciation ہوگی to کریں گے کیوں کہ اس کی جو full form استعمالی اسی وجہ سے ہوگی کہ end vowel sound ہے اسی وجہ سے ہم کیا اس کی پڑھنسز کریں گے to کریں گے to 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 jack was reading a book when his phone rang جب اس کا phone بجا تو he was reading a book وہ کتاب پڑھا تھا did you watch the game on tv last night کیا رات آپ نے ٹیلی ویزن پر game دیکھی یہاں game دیکھی تھی یہاں game دیکھی ہے were you watching tv when I found you جب میں نے آپ کو phone کیا تو کیا آپ ٹیلی ویزن دیکھ رہے تھے it didn't rain while we were on holidays جب ہم شٹیوں پر گئے تھے تو بارش وہاں پر ہوئی نہیں تھی couple erection بتا رہا ہے it wasn't raining when I got up جب میں اٹھا تو بارش نہیں ہو رہی تھی I started work at 9 o'clock and finished at 4.30 میں نے کام نو بجے شروع کیا تھا یعنی کام پر چڑھا تھا اور ساڑھے چار بجے ختم کیا یعنی ساڑھے چار بجے کام ختم کر کے آیا تھا at 2.30 I was working ہائی بجے میں کام کر رہا تھا یعنی دو بج کر تیس منٹ پر میں کام پر تھا یعنی کام کر رہا تھا it was raining when we went out جب ہم باہر گئے تو بارش ہو رہی تھی یعنی is equal to it started running before we went out جب ہم باہر گئے تھے اس سے پہلے ہی بارش شروع ہو گئی تھی I saw Lucy and Steve this morning آج صبح میں Lucy اور Steve سے ملا تھا they were waiting at the bus stop وہ bus stop پر bus کا انتظار کر رہے تھے Kali fell asleep Kali کو نید آگئی fall asleep کا مطلب ہوگا ہے نید آ جانا یعنی آپ بستر پر سوئے ہوئے ہیں یا چیر پر بیٹھے ہوئے ہیں جب آپ کو نید آ جائے تو پتہ نہیں چلتا تو اس کو fall asleep کئے دیں یہ پاس simple tense میں استعمال کیا گیا ہے یہاں پر Kali fell asleep while she was reading جب وہ پڑ رہی تھی تو اس کو نید آ گئی اگر ہم اس کی آسان اردو بنائیں گے تو کیا ہوگی Kali پڑھتے پڑھتے سو گئی اگر یہ جملہ آپ اسی طرح سے آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی بزا ہے لطف آئے گا کہ اردو میں ہم کیسے بات کرتے ہیں اور انگلز میں کیسے بات کرتے ہیں